رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاری ہے ہر آدمی کے ملنے پہ پابندی ہے حضور کی طبیعت علیل ہے اس لئے کوئی نہ آئے کسی کو آنے کی اجازت نہیں یا تو گھر کے لوگ یا تو بہت قریبی صدیق و فاروق جیسے مقربین کو آنے کی اجازت ہے باقی اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دروازے پہ دستک ہوئی پیر کا دین ہے ربی الاول کا مہینہ ہے دروازے پہ دستک ہوئی سیدہ غیرت والے پاؤں سے دروازے کی طرف چلی اور جانے کے بعد پوچھا کون ہو آنے والے نے کہا بی بی تیرے بابا کا غلام ہو اور اس میں حضوری چاہتا ہوں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں سجدان بابا کی محبت میں کہا ابھی جاؤ حضور کی طبیعت علیل ہے اس وقت ایسی کیفت نہیں کہ تمہیں وقت دے سکے جاؤ بعد میں آنا آنے والا چلا گیا لوگ حسین کو کس پر دولتے ہیں لوگ حسین کو کس کے سامنے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اس یزید پلید کی اوقات کیا ہے اللہ اکبر اس پلید کی اوقات کیا ہے جس کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ اکبر جس حسین کی امی کی اب میں منقبت پڑھنے لگا ہوں اور ابھی قرآن کی طرف بھی ہم آئیں گے اس لیے کہ میں نے آیتی ہی وہ پڑھی ہے کہ قرآن ان کی کشان سے منقبت پڑھتا ہے آنے والا آکے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی دستک کے بعد سیدانے کا کون آنے والے نے کہا بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں اس سے پتا چلا کہ دربارِ نسالت میں فرشتے بھی آتے ہیں تو اپنا قد اور اپنا پد نہیں گنواتے بلکہ غلاموں کی حیثیت سے آتے ہیں پتا چلا وہ اور جگہ ہے جہاں من سب سے تعرف کرایا جاتا ہے دربارِ مصطفیٰ وہ ہے کہ جبریل بھی آئے تو غلام کرتے ہوئے آتا ہے جبریل بھی آئے تو غلامی کی بات کرتے آتا ہے بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں ملنا چاہتا ہوں پھر کاب باد میں آنا پھر وہ چلا گیا اس کے بعد تسری بار پھر دستک ہوئی بی بی آگے پڑھی سیدانے کا کون اس کے بعد اس نے پھر وہی لہ جا بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں اور ملنا چاہتا ہوں اب سیدہ کچھ کہنا ہی چاہتی ہے میرے رسول نے اشارہ کیا فاطمہ اب منع نہ کرنا اب رک جاؤ درنازہ کھول دو آنے والے کو آنے دو سیدانے سوالیاں نگاہوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا میرے رسول نے فرمایا بیٹی یہ جو بار بار کہتا ہے غلام ہے تیرے بابا کا یہ مکہ کا نہیں یہ مدینہ کا نہیں یہ تہامہ کا نہیں یہ بادی بطا کا نہیں بلکہ یہ وہ ہے جسے دنیا باپ بیٹوں میں جدائی کرنے والا کہتی ہے ماں بیٹی کا رشتہ دوڑنے والا کہتی ہے ماں کو گود کو سنا کرنے والا کہتی ہے بستیوں کو ویران کرنے والا کہتی ہے یعنی یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے جو تیرے بابا کی زیارت چاہتا ہے بیٹی دروازہ کھول دے وہ اس سے پہلے کسی کے دروازے سے خالی نہیں گیا مگر بیٹی وہ تیرا اتنا احترام کرتا ہے اگر تو قیامت تک اس کو واپس کرتی رہے گی تو وہ جاتا رہے گا آتا رہے گا جاتا رہے گا تیرا کہنا توڑ کے کبھی اندر نہیں آئے گا خدا کی قسم فاطمہ حسین کی ماں وہ ہے جو اپنے والد کے وقت موت کے فرشتے کو دو مرتبہ واپس کر سکتی ہے خدا کی قسم جس کی ماں ایسی ہو اسی کو حسین کہنے دنیا میں کسی کی ماں ہوئی ہے اس طرح جو دروازے سے ازرائیل کو واپس کرے نبی کی بیٹی فاطمہ تُسہرہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے دروازے پر بھیگ مانگنے والا جبریل ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں وہ تکلیف ہوتی ہیں جبریل کو بیکاری کہہ دیا ہم کہتے ہیں قرآن اٹھا کے دیکھ کبھی مسکین بن کر کبھی یتیم بن کر کبھی عصیر بن کر کوئی آنے والا آتا ہے افطار کے وقت بھیگ مانگتا ہے صدا لگاتا ہے لیکن حسین کی امی اللہ اکبر اپنے حصے کا اپنی کنیز کے حصے کا اپنے شوہر کے حصے کا اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈلوا دیتی ہے جھولی میں ڈلوا دیتی ہے لوگ دوسروں کا چھیل کے کھاتے ہیں آل محمد اپنے حصے کا لوگوں کو کھلاتے ہیں آل محمد کی شان کیا ہے آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے اُبِ دامن نسلے ہے کریموں کی لچپال گھرانہ ہے سیدہ فاطمہ کی سخاوت دے کر دل کہتا ہے جب بیٹی اتنی سخی ہے تو بابا کی سخاوت کا میرا امام اسی کو کہتا ہے آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرہ تیرہ زرہ سوچو تو سہی اگر ہم وہاں سوال کرے تو لوگ شرک کا فتوہ لگاتے ہیں لیکن خدا گیر اللہ کے دروازے پر سوالی بنا کر جبریل کو بھیجتا ہے اور جبریل بھی آتا ہے تو شان جبریلیت کے ساتھ نہیں آتا کبھی عصیر بن کر کبھی یتیم بن کر کبھی مسکین بن کر آتا ہے پتا چلا وہاں جاؤ تو مسکین بن کر جاؤ صدرہ کا مکین بھی جہاں مسکین بن کر کھنا ہے وہ حسین کی امی کی چوکھٹ ہے وہ حسین کی امی کا دروازہ ہے اللہ ہو اکبر اگر قرآن نہ ہوتا شان نصول کے واقعات نہ ہوتے ہے کسی میں امت جو یہ بات کرتے ورنہ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہم قائم ہے اس پر اندھیر اجالے میں ہاں بند کر کے یقین رکھتے ہیں کہ غیر نبی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی ہم عقیدے میں رکھتے ہیں کہ جو رسول فرشتے ہیں عام لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور جبریل کا شمار رسول فرشتوں میں ہوتا ہے اللہ اکبر فاطمہ جو حسین پاک کی امی ہے لوگ سمجھے نہیں ہیں حسین کو اسی لئے کسی نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں انہیں حسین کو پیش کب کیا ہے ہم بہت ہوں نہ اہل واقعوں میں ہیں شخصیتوں کا تعارف کرانے میں قریب لباز کی شخصیت کا تعارف بھی ہم اس طرح نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا اللہ اکبر بہت سے پاک کا تعارف بھی ہم اس طرح نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا آلہ حضرت کا تعارف بھی ایسا نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا ہم رسول پاک کا ایسا تعارف نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا جب ہم نبی کا تعارف لوگوں کو صحیح طور پر نہ کرا سکے اگر کرا دیتے تو دنیا اس طرح بھوٹتی نا واتس эп بھی اس طرح گستاخیاں نہ کرتی ہماری کمی ہے جب ہمیں ہی نبی کے ماں واپ کا نام بتا نہیں تو ہم دنیا کو کیا بتائیں جب ہمیں ہی نبی کی زندگی بتا نہیں تو دنیا کو کیا بتائیں گے ہمیں نہیں بتائیں کہ رسول پاک نے پہلے شادی کس عمر میں کی اور آخری شادی کس عمر میں کی اس قوم کو نہیں پتا ہے یہ ضرور پتا ہے کہ کرکیٹر نے کم شادی کی اور کس کے ساتھ کی یہ قوم کو یہ پتا ہے نبی کی ثیرت نہیں پتا ہے جس قوم کو خود نبی کی سیرت بتانا ہو وہ قوم دوسروں کو نبی کی سیرت کیا بتائے